تیرہ سسٹر سونیا اور لوگوں پہ بیعہ پر سائن پہ اور لوگوں پہ کریں گے اسلام علیکم میں ان کا میٹ اپ ہے مریم کے ساتھ اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی اور ان کی انبند چل رہی ہے اور ستارہ کی ان کی چل رہی ہے اور اس طرح کی بہت سے اٹلا بٹم لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہیں لیکن جی آپ لوگ کو یاد ہوگا تین چار ویڈیو پہلے میں نے ڈالی تو اس کے اندر میں نے بول دیا تاکہ بہائندہ سین بہائندہ کیمرہ ستارہ یا سین کی اور مریم کی آپس میں جو کچھ بھی میس انڈرسٹیننگ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ ڈنڈنہ ہو چکی ہے اس لیے جی اب د دکھاتی ہیں یا ستارہ اپنے ولاغ میں مریم کو دکھاتی ہیں یا کچھ بھی ایسا ان میں نظر آتا لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آئے ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے او ایم جی لیکن یہ سچی بات ہے ستارہ لہور جائے اور مریم سے نہ ملے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چلے جی اس کے بعد نیکس ہم جاتے حاجی کلاہ محمد نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت پہلے سے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی بہت ہی اچھی ہے اور کہا خدا رہا خدا رہا خدا رہا میرے چینل کو سسکرائب کرو اچھے اچھے کومنٹ کرو اچھے اچھے لوگ دوائی سے آپہ بہت کچھ اس بچارے بڑے آدمی نے کھا اور کھا کہ آپ لوگ کے جاتا ہے کچھ نہیں جاتا پیارے پیارے کومنٹ کرو ویڈیو کو شیر کرو پیار بانٹو ہم اتنی اچھی جگہ پر رہتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ اچھی چیزیں دکھاتے ہیں اور انہوں نے ایک ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ انڈین لوگ بہن بھائی سب سے اچھے ہیں وہ زیادہ ویڈیو واج کرتے ہیں یہاں پہ جی ہمارے پیاری پیاری ہماری انڈین بہنوں کو بھی اس نے ذرا مکھن لگایا کیونکہ ان کو پتہ ہے مکھن نہ لگائیں گے تو مکھن تلک جائے گا یا سلپ ہو جائے گا یا پیگل جائے گا یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا سیاپے پہ سیاپے اچھا جی ان کو بھی اٹھاتے اور ایک سائیڈ پہ لگتے ہیں سیاپے پہ سیاپے جو ہو رہی ہے کسی محرم دس محرم کمپلیٹ ہوئے تو ہم لوگ آج سامنے آگئے لیکن بغیردی کی انتہا دیکھو بے شرمی کی انتہا دیکھو پاکستان کے مسلمان ایسے مسلمان ہیں کہ دس محرم کو بیڑھ کر لائیو کرتے ہیں اور لائیو میں روتی ہے عائشہ کیوں روتی ہو تمہارا جو رونا تھا نا اور جو تمہاری ناسوں سے ناغ نہیں کر رہا تھا وہ سب فیک تھا وہ سب فیک تھا تمہیں شرم آنی چاہیے تم کہتی ہو میں اپنے سسرال والوں بڑی عزت کرتی ہوں میرے حزبن بہت اچھے حزبن کو تو آپ نے حزبن کو تو آپ نے مکھل لگا نہیں لگانا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ کیا کر کیا رہے ہو کبھی ندیم آ جاتا ہے ندیم آ کے اپنی اس نکرانی سے اس نے رکا کر کے رکھا اس کو نوانگا کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی جی میری ویڈیو میں آپ جا کر دیکھیں وہ پکچر بھی میں نے دکھائی ہے جہاں پہ تین عورتیں تین نہیں دو عورتیں کھڑی ہیں ویسے ندیم کو بھی عورت کہہ سکل کی چلو خیل ندیم کھڑا وہ اس کے ہاتھ میں کیامرا ہے پیچھے جو ہے ایک عورت کھڑی ہے اور آگے جس عورت کو ننگا کیا جا رہا وہ کھڑی رہا میں نے اس ٹیپ بھی کہا تھا وہ تیسری عورت کون ہے جو اس پکچر میں ان کی ویڈیو میں اس کا سایا جو تھا وہ نظر آیا تو جی وہ بہت سی میری بہنوں نے اسٹاگرام پہ کہا کہ کوئی بھی ہو سکتا وہ ایک ہی ہے جس کے پیچھے ساری گیم عورت کر رہی ہے چینل کے پیچھے گیم کر رہی ہے اور یہ پورا خاندان جو ہے اسی طرح کر رہا ہے کبھی کوئی اپنی بھابی کے کپڑے اتارا اور پھر بڑے مزے کی یہ بات تین مہینے ہم چلے پیچھے چلے جاتے گو بیک ہو جاتے تھری منت بیک کہ یہاں پر جب آئیشہ اس کے گھر میں جاتی تھی سیمہ جٹ کے گھر میں اور وہاں پہ بڑا مزے سے بیٹھ کر یہ سانیا کو ٹرول کرتی تھی دیکھیں جی اس ٹیم یہ سانیا کو ٹرول کرتی تھی سیمہ جٹ کے ساتھ بیٹھ کر اب جی جب سانیا کے ساتھ ان کی ہوگی ان کو پتہ لگا بھئی یہ تو بڑا مزے کا بھئی اس کے اوپر کیچھر ڈالو اس کے اوپر کیچھر ڈالو ننگا کر دو تو ہمیں بڑے مزے کے ویو آئیں گے جو ویو آئے بھی جہاں پہ جی اس نے سیمہ جٹ کو ننگا کیا آپ لوگوں نے تو لائف سنی ہوگی آپ لوگ نے بہت سی چیزیں بھی ان کی سنی ہوگی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر آشا نے بھی لائف جب لگائی تو اس نے بھی بہت سارے راز کھر رہا راز تو کچھ ہمائی تک بھی پہنچ گئے تھے جیسے سیمہ کے راز پہنچے سانیا کے راز پہنچے اور جی آئیشہ کے راز پہنچے لیکن کچھ راز ایسے پہنچے تھے کہ دولن بنی بھی تھی سے سجی بھی تھی ڈولی آگی سب کچھ آ گیا گئی کیوں نہیں کونسے یار کی بات سامنے آگی کسی یار کے ساتھ سیمہ پھسی بھی تھی کونسے یار نے کہا کونسے یار نے آکے اس کا جو پہلا والا ہزبنٹ جس کے ساتھ اس نے شادی کرنی تھی وہ ہزبنٹ بھاگ گیا جیسے سانیا کا میاں بھاگ گیا تھا بھاگا تو تھا زہری باتا اس کا کزن تھا اس کو پتہ لگ گیا لیکن کچھ بہنیں میری کہہ رہی تھی کہ پھر سانیا بچہ نہیں کرنا چاہیتا بھئی بچہ کیا بھئی نئی نئی شادی ہوتی ہے میاں بیوی ہوتے ہیں گھونگٹ اٹھاتے ہیں بعد میں پھر زہری باتا سمجھ جاؤ بھئی اس ٹائم تو نہیں بندہ سوچتا کہ ابھی ہماری سوہاگ رات ہے پہلا ڈے ہے نا بھئی لکی ڈے ہے لکی ڈے میں کیا راز کھلیں گے کیا پردے کھلیں گے کون کبارہ کون کبارہ نہیں جب راز پردے کھلے کبارہ پن نہیں تھا تو میاں نے اس کو دوسرے دن گھر سے دھکا مار کے بلکہ ان کے کہنے بھی رات کوئی آدھی رات کوئی دھکا مار کے بھائی نکالے بھائی تو تو جھوٹھی ہوئی ہے تو تو پہلے سی کس نے تجھے استعمال کیا ہے تو یہ کانڈ ہوا تھا تو اس لیے بچی آگئی ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ تو نہ بچوں پہ بات کرتے نہ بچیوں پہ بات کرتے ہیں نہ ہم ماں باپ پہ بات کرتے ہیں ہم سیدھی سیدھی بات کریں گے سیما جٹ کے اوپر کہ سیما جٹ کے پاس ہے سونیا کی چڑیا سونیا ہائے تبائی ہائے سونا سونا ہی کہتے ہیں گول کی چڑیا بول دیتے ہیں گول کی چڑیا ہے سیما جٹ کے پاس یہ کس نے بولا آشا نے بولا اس نے کہا یہ اس کو کیش کرتی ویسے بات تو صحیح ہے جب سے سانی کی شادی دلبر کے ساتھ اس کے با جی جو بچی کو اس نے رگڑا ہمارا ہے اب ماسوم بچی کہ اللہ اس کی قسمت اچھی نہیں کرے اتنا اس نے اس بچی کو یوز کیا اتنا یوز کیا ہے کہ اس کے کاندوں پہ رکھے رہے اس نے ڈس 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 ڈ اک ہزار ڈس ڈو ہزار تیر ہزار چار ہزار پانچ ہزار مطلب سٹیپ با سٹیپ سٹیپ با سٹیپ اوپر یہ چڑھنا ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا پھر آ جاتی ہے اور جھو جھون کے آنسوں سے سچی مچھی رو لیا کرو نا پیاس لے لیا کرو اس کو کاٹ گے آنکھوں پر ڈال لیا کرو ہے گرسلین ڈال لیا کرو بہت سی ایسے چیزیں کمیکل ڈال لیا کرو اتنی پہ آئی تمہاری آنکھیں کچھ نہ کچھ کیا کرو جب تم روگی نا سچی مچھی کا روگی تمہاری آنکھیں جب ریڈ ہوگی آئے ہائی ہائی تباہی ہے سیکسی سیکسی تمہاری آنکھیں لگیں گے صحیح کہہ رہی ہوں ہے ہاں تو بھئی یہ جو تمہارے کچھ خانہ ڈالا تھا نا دس محرم کو آکے تمہارے لائیوے لگائی ہے ویڈیو تمہاری بھابی تمہارے کپڑے اتاری ہے تم اپنی بھابی کے کپڑے اتاری ہو جہیز مانگا تھا جہیز نہیں دیا وہ کہتی جہیز مانگا تھا تم لوگوں نے کہا جہیز نہیں دیا یہ بھوکے ہیں ننگے ہیں ہم نے زمینے بیج دی ہے زمینے بیج کس نے شادی کر دی میرے بھائی کو لوٹ لیا ویسے آپ نے اپنی ویڈیو میں یاد آپ کو تین چار مینے پہلے بھی آپ ویڈیو پہ ویڈیو ڈال رہی تھی اور سنا رہی تھی کس کو سنا رہی تھی وہ آپ آئیشہ کو ہی سنا رہی تھی کہ بھائیوں کو بھابیاں آ جاتی ہیں گمراہ کر لیتی ہیں اپنے پلووں میں باندھ لیتی ہیں بیویوں کی بات نہیں سننی چاہیے بیویوں کے نیچے نہیں لگنا چاہیے حالہ کہ آپ کا میاں خود آپ کے نیچے لگا جو آپ کہہ رہی وہی کریں جب دوسری یہ جو نکرانی سے نکاب وغیرہ بھی ہو گیا ہے چکے چکے تو وہ چیز کو بھی لے کہ آپ اس عورت کو بیوہ عورت کو ننگا کر کے اپنے میاں کے ساتھ مل کر آپ سب کچھ کر رہے جو لوگ کہہ رہے نا کہ سیما کے ہوتے ہوئے ایسا کہ سیما ہی تو سب کچھ کرا رہی سب کار نہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ ہم سب گند ڈالیں گے پیسہ ہمیں آئے گا ڈالر ہمیں آئے گا چینل ہمارے چمکیں گے ویوہ ہمارے اوپر جائیں گے آئے آئے سارا سیاپہ ہی تو ویوہ کا ہے اب دیکھیں نا اب جب یہاں پر ستارہ یاسین جو ہے اب لہور پہنچی ہیں اب لہور جب پہنچی ہے تو لوگ جو ہے بڑے آنگ بھگولا ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہے کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا اب کیا کر رہی اتنی بچاری ٹینچن میں ہماری ستارہ کہ اس نے کپڑے بھی نہیں چینج کیے اور بغیر اس طریقے کپڑے اس نے پہلی ہے اس ہوتل میں ہوتل اچھا ہے فور سٹار ہو فائف سٹار ہو سیکس سٹار ہو ٹین سٹار ہو جو بھی سٹار ہو لیکن ہوتل اچھا ہے بہت مزیک آئے بچے بڑے ہیپی ہیں ساجید کا ٹمی بھی نکلایا تھا وہ بڑا ہیپی ہے واکو 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 وہ کر رہا تھا سب کچھ کر رہا تھا لیکن فیلحال ابھی طرح ویٹ کریں کہ کب ہو جاتی کون سے کہاں جاری بہت سے بہت سے باتیں کریں لیکن ہم نہیں کریں گے جب تک ان کی ویڈیو سے ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہم نے تو بھئی یہی کہا ہے اب کچھ لوگ جو ہیں اب بیٹ کر دودھ بیچنے کی کوشش کریں اور دودھ میں پانی ڈال گیا پانی میں سرم ڈال گیا سرم میں مکھی ڈال گیا مکھی میں پتہ نہیں اور کیا کیا ڈالا ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک اور بات جاتے جاتے بے کر دوں یہاں پہ جس کا بھی جو مجھے لگے گا اس بندی یہ صحیح ہے یہاں پہ سب سے زیادہ سونیا کو ٹرول کیا جاتا ہے اس کے بعد جی تیرا سسٹر کو ٹرول کیا جاتا ہے پھر بیا کو ٹرول کیا جاتا ہے ایون کہ یہاں پہ کوئی کچھ بولے اور دوسری بات ہے سب میری ویڈیو نیچا کے میسج کرتے ہیں کہ سونیا جو ہے وہ گالی گروش دیتی یہ وہ بھئی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا جی ٹھکو ٹالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کبھی بھی سونیا نے بچوں پہ گالی گروش یا ان کو ایسا نہیں کیا اگر دوسری پارٹی گالی دے گی تو بدلے میں وہ بھی گالی دے گی اگر کوئی بیہ کو گالی دے گا تو بیہ بدلے میں گالی دے گی اور اگر آمنہ کو کوئی کچھ کہے گا تو آمنہ بھی بڑے صفائی سے تریکے سلیکے سے بھی ٹھوکتی ہے تو پلیز خدارہ آپ لوگ زرہ نوٹل ہو کچھ ہے بھائی مجھے جو اچھا لگتا ہے میں بولتی ہوں جہاں مجھے برا لگتا میں بولتی ہوں اور اپنے چینل کے تھو میں نے ایک بالی ہزار بار کہا ہے کہ بچوں پہ ماں باپ بڑے لوگوں کو بیچ میں مت لائے جائے کسی کی تصویریں یوز نہ کی جائیں کسی کو ننگا نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی دوسری پارٹی اٹھ کو گالی گلوش دے تو دوسری پارٹی اگر جواب دے تو آپ یہ بھی تو دیکھو نا اب آپ ایک سے پیار کر رہے اور دوسرا جواب دے رہے تو آپ کہتے ہو جو جواب دے رہے نا وہ اچھا ہے اور جس بچاری کو جواب دیا جا رہا ہے گالی گلوش اس کے اوپر دی جاری وہ غلط ہے تو ایسا آپ لوگ مت کیا کر رہی کہ آپ لوگ ہی ہیں جو جا کے کبھی گمران سونیا کو کر دیتے ہیں کبھی تیرا سسٹر کی ویڈیو جا کے کر دیتے ہیں اور سی میری بہنوں کو گمران کرتے تو ایسے مت کیا کرے میرا فنڈا شروع سے لے کر اب تک ہے فسادن کون ہے میں مریم فہد کو نہیں کہہ رہی ہوں فسادن کون ہے کس نے یہ کیا ہے جس نے اپنی ہاتھوں پہ سب کو نچایا وہ آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے ویٹی پہ پتا چل گیا ہے افسوس اس بات کہا کہ کوئی اس چیز کو نہیں کہتا سوائے میرے نام بھی میں ہی میں نے ہی لیا ہے لائیوے بھی میں نے ہی لگائی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے اب کوئی اس پر بلیو کریں نہ کریں لیکن جو باہر باقی بہنیں ہیں جس میں آئیشہ سسٹر ہوگی ان کا بھی چینل ہے میری آئے ہائے لبیو گیا ڈینیل سسٹر ان کا اتنا پیارا چینل مجھے نہیں معلوم تھا لیکن ان کی ویڈیو میری آنکھوں کے سامنے آئی میں نے دیکھا بہت اچھا لگا میرا سسٹر کا چینل ہے وہ اتنا اچھا اپنی لائیو کرتی ہے ویڈیو بھی کبھی کبھی ڈالتی ہے ریکشن ان کا دیکھا اچھا لگتا ہے سونیا کا چینل ہے وہ اپنے چینل پہ کام کرتی ہے اس رہا میری اور بہنوں کے چینل ہے جو اپنے چینلوں پہ کام کرتی ہے اور دیکھا اچھا لگتا ہے ڈولی کا چینل ہے وہ لائیو کرتی ہیں کبھی کبھی شورٹ بھی اپنی پہلے ڈال دیتی تھی لیکن ابھی دیری بات دست مرم کمپلیٹ ہو گئے تو شیلشی کم بیک اگر تو یہ سب میری بہنیں ہیں لیکن اس کے کھائی جاتی ہے یہاں پہ بہت کچھ پیسے کے لئے ہوتا ہے میری بات آپ لوگ یاد رکھیں ٹھیک ہے ہر ایک اپنا پیار محبت چاہتا ہے سب کچھ ہے لیکن جہاں غلط لگے آپ غلط کو غلط بولو جو مجھ اب لگتا ہے جب تیرہ سٹوں کے غالی گلو جیتا ہے مجھے برا لگتا ہے میں کہتی ہیں مد دو بھئی سب اپنا چینل محن میں رو وہ بندی یہاں سے چلی گی اپنی ولوگنگ کریے چھوڑ چھوڑی ویڈیو شور شور ویڈیو ڈاری اپریشیٹ کرو ٹھیک ہو گیا اگر سیم اپنا رام سے لائف چینل محن میں کریے تو وہ کریے تو اس کو کرنے دو زہری بات ہر ایک روستنگ چینل رویو ہے سب کچھ اگر میں ایک بات کر سکتی تو اس کا بھی حق ہے بولنے کا اس کا سونیا کا حق ہے بولنے کا اس کا ہر ایک کا حق ہے بولنے کا لیکن آپ لوگ جو بچوں پہ ماں باپ پہ چلے جاتے ہو پکچریں لگانا گالی گروش دینا یہ مت کرو باقی آپ لو چل مہمور جس کو جتنا ٹھوکنا ٹھوکتے رو کسی کو کوئی اس سے لینا دینا لیکن ہاں بھئی دودھ والے کو بڑا لینا دینا ہے زہری بات ان کو کم بیک ہوا ہے تو اب ان کو چاہیے نا کوئی نہ کوئی تو ان کو چاہیے نا لیکن چلو فی الحال تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کہتے ہیں چل 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 بیبی چل 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 جی چھکاس ہو چکا ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں بھئی نے کٹے چٹے بٹے لوگ کے کھول کھول کے آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے جس کو برا منانا ہے مناتا رہے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے چکا ہے لینا بھائی گائز